اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا خلیل الرحمن آزمی آج کے لسن کا ہمارا ٹاپک ہے خلیل الرحمن آزمی کی غزل گوئی اور خلیل الرحمن آزمی کی حالت زندگی اور ان کی جو دو غزل ہے کلاسٹورفز کی اردو میں اس کو ہم پڑھیں گے اور کچھ اشعار کی تشریح کریں گے یعنی ایکسپلینیشن دیکھیں گے کچھ شیئر کی جو امپورٹنٹ ہے کلاسٹورفز کے لیے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خلیل الرحمن آزمی کی حالت زندگی کے بارے میں اور اس کے بعد ان کی شائری کیسی تھی شائرانہ عظمت کہلے یا غزل گوئی کہلے اس کے بعد سارے اوبجیکٹیف سبجیکٹیف شارٹ کوئشن لاؤنگ کوئشن سب دیکھیں گے ہم یہ کوئشن کلاسٹورفز کے اردو کے بک سے ہے مختصر ترین سوالات میں یعنی دو مارکس کے کوئشن ہے یہ سب سے پہلا کوئشن ہے خلیل الرحمن آزمی کہاں پیدا ہوئے تو یہ آزم گرھ کے گاؤں سیدھا سلطانپور میں پیدا ہوئے بس آپ یہ یاد رکھیں یہ آزم گرھ میں پیدا ہوئے خلیل الرحمن آزمی کا پیشہ کیا تھا تو ان کا پیشہ تدریس کا تھا تدریس کہتے ہیں ہم تھیشنگ کو یعنی ان کا پیشہ پڑھانے کا تھا خلیل الرحمن آزمی کا تعلق کس ادارے سے تھا تو علیگر مسلم یونیورسٹی سے تھا خلیل الرحمن آزمی کے ایک مجموعے کا نام بتائیے تو نیا احد ناما کتاب اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک کتاب کا نام کیا ہے؟ اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن آزمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ سارے کوئشن اوبجیکٹیف میں بھی آتے ہیں خلیل الرحمن آزمی کے دو معاصرین کے نام بتائیے معاصرین کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اس دنیا میں تھے تو اس وقت اور کون کون سے بڑے نام اس دنیا میں موجود تھے تو ان کے معاصرین تھے ناصر قادمی اور ابن انشاہ تو ان کی حالت زندگی کے بارے میں بس وہ پانچ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اب ان کی غزل گوئی کوئشن کسی بھی طریقے سے آئے آپ کو یہ لکھنا ہے اگر حالت زندگی آئے اس میں وہ پانچ پوائنٹس لکھ کر اس کے بعد یہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آئے پھر بھی آپ جو ابھی دیکھیں ہیں حالت زندگی اس کو بس ہیڈنگ لائن بنا دیں تعارف شاعر یعنی شاعر کا انٹروڈکشن تو ہیڈنگ لائن بنا کے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے کوئشن ہے خلیل الرحمن آزمی کے شاعرانہ خصوصیت پر روشنی ڈالیے یا ان کی غزل بوئی کے بارے میں لکھیں کسی بھی طرح کا کوئشن آئے آپ کو یہی لکھنا ہے حدو شاعری کی تاریخ میں تاریخ کہتے ہیں ہم ہسٹری کو حدو شاعری کی تاریخ میں خلیل الرحمن آزمی کا ایک اہم نام ہے اہم کہتے ہیں امپورٹنٹ کو اہم نام ہے آزمی نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں ایک ورڈ ہے سنف ساد مونفہ سنف اس کا پلورل ورڈ ہے یعنی کہہ سکتے ہیں اس کا جمع ہے اصناف اور اصناف یعنی کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں ٹائپس قسمیں تو غزل اور نظم دونوں اصناف میں اپنی مستحکم شناخت قائم کی ہے کیسے لکھیں گے اس لائن کو یہاں پر کہ آزمی نے یا پورا نام لکھ لے خلیل الرحمن آزمی نے نظم اور غزل دونوں میں اپنی شناخ اپنی اعلی پہچان قائم کی ہے اعلی پہچان بنائی ہے ان کی شاعرانہ خصوصیات کو تقلید میر کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے یعنی میر کے پس منظر میں ان کی شاعری کو دیکھنا چاہیے میر ایک بہت برشائر تھے چنانچہ خلیل الرحمن آزمی کی زیر نساب دو غزلے زیر نساب یعنی جو ہماری نساب میں دو غزلے ہیں اس حقیقت کی غم ماز ہے یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں میر تقیمیر کی تقلید کیا ہے میر تقیمیر کی تقلید کی ہے انہوں نے میر تقیمیر کے شاعری سے انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے فائدہ اٹھایا ہے اور انہی کے راستوں پر یہ چلے ہیں ان کی غزلوں کے اشار میں گہری محضونیت چھائی ہوتی ہے محضونیت سمجھ سکتے ہیں کہ غم غم چھائی ہوتی ہے لیکن ان کے یہاں خزن و یاس کی جو کیفیت ہے اس میں افسردگی اور ناؤمیدی نہیں ہے لیکن ان کے یہاں جو غم ہے جو یاس ہے کی کیفیت ہے اس میں ناؤمیدی نہیں ہے وہ اپنے غم کی وجہ سے اپنے تکلیف کی وجہ سے ناؤمید نہیں ہے اور نہ زندگی سے فرار کی حالت ہے اور نہ وہ زندگی سے بھاگتے ہیں بلکہ ان کے اشعار میں ہمیں زندگی سے مقابلہ کرنے کی تحریک ملتی ہے شامل نصاب پہلی غزل میں شاعر جو لفظی نظام قائم کیا ہے اسے غور سے دیکھئے یعنی پہلی غزل کو غور سے پڑھئے اور ان کے الفاظ پر غور کریں مثال کے طور پر دشمن سایہ غم چھانوں عیادت دل زخم ٹانکہ بد دماغ اور خیالوں کے شہر وغیرہ ان سب غور کریں یہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اپنے اندر چھپے ہوئے غم و افسودگی کا ہمیں بخوبی احساس دلاتے ہیں ساتھ ہی شاعر کی زندگی کے گہرے تجربات تجربہ کا پلورل ورڈ ہے تجربات یعنی ایکسپیرینسز گہرے تجربات کا ہمیں احساس دلاتے ہیں تو یہاں پر ان کے ذریعے آپ کیا لکھ سکتے ہیں ان کی غزلوں کو غور سے پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان میں غم ہے درد ہے لیکن اس وجہ سے وہ زندگی سے فرار نہیں ہوتے بلکہ ان سے وہ لڑنا سکھاتے ہیں اور ان کی غزلوں میں ایک گہرہ حساس ہے اسی غزل میں شاعر نے بچھڑا اکھڑ ادھڑ بگڑا اور اجڑ جیسے الفاظ کے استعمال کیا ہے ان الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاعر نے قلبی واقعات قلبی یعنی کی دلی قلبی واقعات کے ساتھ اپنے جذبات کے شمولیت بھی کر دی اپنے جذبات کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں شامل کر دیا ہے تب ہی ان اشعار میں درد اور ٹیس کی شدت حد سے زیادہ دکھائی دیتی ہے دوسری غزل میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہی جب وہ ہر قدم پر موت کی آہٹ سن رہا تھا پہلے شعر میں وہ موت کی بانسوری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کرتا ہے یہ شاعر کے رجائیت پسندی کی بہترین مثال ہے رجائیت پسند یعنی کی ویسا انسان جو کیا ہو اپٹیمزم ہو یعنی ہر چیز میں پوزیٹیو دیکھتا ہو شاعر کے خیال میں غم سے ہار کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں ہے بلکہ دشواریوں سے لڑنے اور اس سے نبد آزمہ ہونے کا نام زندگی ہے تو شاعر کے خیال میں زندگی کیا ہے کہ غم سے ہار کر بیٹھ جانے کا نام یہ زندگی نہیں ہے بلکہ دشواریوں سے لڑنے کا نام کیا ہے زندگی ہے اور یہی شاعر کا اصل مقصد ہے جس میں وہ پوری طرح کامیاب نظر آتا ہے اس میں سے جو شعر آپ یاد کریں گے وہ یہ پہلا مصرہ ہے اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا اسے اچھے سے یاد کر لیں اپجیکٹیف میں آتا ہے اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا اس کے بعد یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی یاروں نے خوب جا کے زمانے سے صلح کی میں ایسا بد دماغ یہاں بھی پچھڑ گیا اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجھڑ گیا اس کے بعد یہ شریعت کریں گے دوسری غزل کا پہلا شعر جسے ہم مطلع کہتے ہیں ہم باسوری پر موت کی گاتے رہیں نغماتے رہا ہم باسوری پر موت کی گاتے رہیں نغماتے رہا اے زندگی اے زندگی رتبہ رہے بالاتے رہا اب چلتے ہیں شارٹ کوئشن کی طرف جو کی دو مارکس میں اور یہ سارے ابجکٹیو میں بھی آتے ہیں آپشن کے ساتھ اب دیکھیں یہاں پر خلیل الرحمن آزمی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ان کی پیدائش آزم گڑ کے گاؤں کے قریب سیدھا سلطان پور میں 1927 کو ہوئی کب ہوئی 1927 خلیل الرحمن آزمی کسی یونیورسٹی سے وابستہ رہے تو علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لکچر کے عہدے پر معمور تھے بس یہ یاد رکھے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی سے یہ وابستہ رہے اور کس شعبہ میں کس دپارٹمنٹ میں تو اردو میں خلیل الرحمن آزمی کے کسی دو شعری مجموعے کا نام لکھیں آج چکا ہے دوہزر بیس میں دو شعری مجموعے کا نام پہلا نیا اہدنامہ جو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسرا کاغذی پیرہن کاغذی پیرہن اور نیا اہدنامہ خلیل الرحمن آزمی کی وفات کب اور کتنی عمر میں ہوئی تو ان کی وفات 1978 میں ہوئی کب 1978 میں 51 یورس کی عمر میں اور پیدائش 1927 اور وفات 1978 خلیل الرحمان آزمی کی پی ایچ ڈی مقالے کا کیا عنوان تھا تو خلیل الرحمان آزمی کی تحقیقی مقالے کا عنوان اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک تھا خلیل الرحمان آزمی کے دو معاصرین کا نام بتا ہے ناصر کازمی اور ابن انشاء بہار کٹنے والے کی استلاح کس کیلئے استعمال کی جاتی ہے تو فرہاد کیلئے استعمال کی جاتی ہے یہ پچھلے چپٹر کا کوشن ہے خلیل الرحمان آزمی کہاں پیدا ہوئے ان کی پیدائش ابھی بتا چکا ہوں آزمگڑھ میں گاہ سیدھا سلطانپور میں ہوئی خلیل الرحمان آزمی کا پیشہ کیا تھا تو تدریس کا تھا ٹیچنگز کا تھا کتاب اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے تو خلیل الرحمان آزمی کی غزل کس سنف سے وجود میں آئی ہے دوہزار بائس کا کوشن ہے غزل کس سنف سے وجود میں آئی ہے تو قصیدہ سے کہاں سے وجود میں آئی غزل تو قصیدے سے قصیدے کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے زندگی اے زندگی کس کا شیری مجموعہ ہے تو خلیل الرحمان آزمی کا خلیل الرحمان آزمی کا مجموعہ کونسا ہے اپشن ہے یہاں پر شمال اور جنوب جنوب اور شمال شمال اور مشرق اور نیا اہد نامہ تو یہ نیا اہد نامہ کاغذی بے رہن کس کا شیری مجموعہ ہے تو خلیل الرحمان آزمی کی یہ تینوں آپ یاد کر لیں زندگی اے زندگی کاغذی پیرہن اور نیا اہد نامہ ان کے شیری مجموعہ ہیں خلیل الرحمان آزمی کی وفات کہاں ہوئی تو ان کی وفات علیگر میں ہوئی کتنے سال کے عمر میں خلیل الرحمان آزمی کی وفات ہوئی تو ففٹی ون خلیل الرحمان آزمی نے کس کی نگرانی میں پی اچ ڈی کا مقالہ لکھا تو پروفیسر رشید احمد صدیقی اس پر بھی دشمنوں کا کہیں اور یہاں بلانک میں ایک ورڈ لکھنا ہے سایا پڑ گیا مایا یا شکوہ یا دھوکہ تو سایا اس کا صحیح آپشن ہے مندردہ زیل شیر میں گھنہ درخت سے کیا مراد ہے تو شیر ہے جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں ایسا گھنہ درخت بھی جر سے اکھڑ گیا تو یاد ہے اس سے مراد جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں یہ مصرہ کس شاعر کا ہے تو خلیل الرحمان عاظمی کا خلیل الرحمان عاظمی کا تعلق کس معروف تعلیمی ادارے سے تھا تو علیگرہ مسلم یونیورسٹی سے ہم باسوری پہ موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا ایک اس کی غزل کا مصرہ ہے یعنی لائن ہے تو خلیل الرحمان عاظمی ہے خلیل الرحمان عاظمی کی پیدائش نائنٹین ٹوئنٹی سیون سورج ہے گو نامِ حربان ہے سر پہ ڈیش سائبہ تو یہاں پر کونسا لفظ ہوگا نیلا نیلا سائبہ آگے اے آسماء اے آسماء ڈائم رہے سایہ تیرا یہ کس کا مصرہ ہے تو خلیل الرحمان عاظمی کا خلیل الرحمان عاظمی کی وفات کب ہوئی تو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اگلا کوشن درج زیل میں خلیل الرحمان عاظمی کی تصنیف کون ہے تو یہاں پر اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک یہ ان کی تصنیف ہے خلیل الرحمان عاظمی کی پیدائش کہاں ہوئی تو آزم گڑھ میں خلیل الرحمان عاظمی آلہ تعلیم کہاں سے حاصل کیے تو علی گڑھ مسلم یونیورسیٹی سے اب ہم دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح شیر کا پلورل ورڈ ہے اشعار اور تشریح یعنی کی ایک سپنیشن یہ کوشن آتے ہیں چار مارکس میں ایک شیر دیا ہوا رہے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کی تشریح کریں یعنی اس کو ایکسپلین کریں بتا چکا ہوں اس سے پہلے دو چپٹر میں آپ کو میں تو سب سے پہلے تو یہ جو دوہزار بائیس میں آ چکا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ہم باسوری پہ موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا اے زندگی اے زندگی رتبہ رہے بالا تیرا اس طریقے سے یہاں پر مذکورہ بالا شیر خلیل الرحمن آزمی کے زیر نساب دوسری غزل کا مطلع ہے مطلع یعنی غزل کا پہلا شیر یہاں پر آپ کیسے لکھیں گے مذکورہ شیر خلیل الرحمن آزمی کی غزل سے ماخوز ہے ماخوز کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں مشتق یا مشتق کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں لیا گیا ہے اگر سادہ الفاظ میں لکھنا چاہے تو مذکورہ بالا شیر خلیل الرحمن کی غزل سے لیا گیا ہے جو کی مطلع ہے اگر آپ کو پتہ ہو کنفرم ہو کی مطلع ہے تب آپ اس ورڈ کو لکھیں اس شیر میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہیے وہی والی بات جہاں وہ ہر وقت اور ہر قدم پر موت کی محیب آہٹ کو سن رہے تھے یعنی موت انہیں پاس نظر آ رہی تھی اس سفر میں وہ موت کی باسوری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس سفر میں وہ موت کی باسوری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کر رہا ہے اس کے باوجود زندگی کے سرسبزیوں ورانائیوں کو دعائے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کی رجائیت پسندی کی بہترین مثال ہے یعنی ہر چیز میں پوزیٹیو ہونا پوزیٹیوٹی کی یہ بہترین مثال ہے خلیل الرحمن آزمی کی جس میں شاعر نے بے پناہ حوصلہ مندی کا ثبوت دیا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے اور وہ مسکرہ رہا ہے اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھ ہو اجڑ گیا اسی طریقے سے لکھیں گے آپ مذکورہ شعر خلیل الرحمن آزمی کے غزل سے معخوض ہے اور یہ غزل کا مقتہ ہے اگر پتہ ہو تب لکھیں گے مقتہ ہے یعنی کہ غزل کا آخری شعر اس شعر میں شاعر نے خیالوں کے شہر اور اجڑ گئے جیسے الفاظ استعمال کر کے شعر میں خزن و ملال خزن کہتے ہیں غم کو تکلیف کو حزن و ملال کی ایک نئی کیفیت پیدا کر دی ہے ان الفاظ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شعر نے قلبی واقعات کے ساتھ اپنی ذاتی جذبات اور حساسات کو بھی شامل کر دیا ہے تب ہی ان اشار میں درد کی شدت حد سے زیادہ دیکھائی دیتی ہے اسے آپ چھو دیں درد کی شدت حد سے زیادہ دیکھائی دیتی ہے شعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی کامیابی سے پہلے ہی زندگی سے رختے سفر باند چکے رختے سفر یعنی کہ اس سفر کا سامان باند چکے اب گویا زندگی کی سفر تمام ہونے والی ہے اگلا جو شعر ہے سورج ہے گونہ مہربان حیسر پہ نیلا سائبہ اے آسمہ اے آسمہ دائم رہے سایا تراب یہاں پر مذکورہ بالا شعر خلیب الرحمان عاظمی کی غزل سے ماخوز ہے اس شعر میں شعر نے لفظ آسمان آسمان کو پیش کر کے تقرار کی سورت پیدا کی ہے یعنی ایک لفظ دو مرتبہ لائے تو تقرار ہو گیا شعر اپنے شعر میں معنوی وساط پیدا کرنے کے لئے کبھی کبھی یہ التزام کرتا ہے یعنی کبھی کبھی اپنے شعر میں زور دینے کے لئے ایسے تراکیب استعمال کرتا ہے شعر کی بڑی خوبی ہے کہ اس نے تقرار کے ذریعے اشعار میں شدت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اس شعر میں شعر خاص طور سے آسمان کو اپنا محافظ تسلیم کرتے ہوئے دعاوں سے نوازہ ہے اور کائنات کا آفاقی تصور پیش کیا ہے یاد رکھے غزل کی جو تشریح ہو رہی ہے آپ کو یہ اسے اپنے زبان میں کرنی ہے ہر ایک آدمی غزل کی تشریح اور ایک شعر کا ایک ہی معنی ہو یہ ضروری نہیں ہے تو جو بس آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹارٹنگ کے یہ ایک لائن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مسکورہ بالا شعر خلیل الرحمن آزمی کے غزل سے لیا گیا ہے اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے خلیل الرحمن آزمی کے بارے میں تین چار لائن لکھیں گے کہ وہ کیسے شاعر تھے کہاں پیدا ہوئے تھے یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد اس غزل کی دو تین لائن میں تشریح کر دیں گے کوتاہیوں کی اپنی میں تعبیل کیا کروں میرا ہر ایک کھیل مجھ سے بھی گڑ گیا پیش نظر میں نے کہا تھا مذکورہ کے لئے کہ پیش نظر پیش نظر شعر خلیل الرحمن آزمی کی پہلی غزل سے ماخوز ہے یا غزل سے ماخوز ہے اس شعر میں شاعر اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہیں یعنی وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے ہوئے وقت کے جبر کے سامنے اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ شاعر سادے الفاظ میں کہتا ہے کہ میں اپنی ناکامیوں کے لئے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنی کوتاہیوں کی کوئی تعبیل پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی اپنی کوتاہیوں کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا تشریح نہیں کرنا چاہتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار خود ہی ہوں میں ناکام ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں اس شعر میں شاعر کی زندگی کے گہرے تجربات کا بھی احساس ہوتا ہے جو قاری کو یعنی پڑھنے والے کو اپنے اندر چھپے ہوئے حزن و ملال کا احساس دلاتے ہیں اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا غم سا قرآنہ دوست بھی آخر بچھڑ گیا پیش نظر شعر خلیل الرحمان عظمی کی غزل سے خلیل الرحمان عظمی کے غزل سے ماخوز ہے اس شعر میں شاعر اپنے ذاتی غم کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیا ہے جس سے شاعر کی شدید مایوسی کا اظہار ہوتا ہے شاعر اپنے نجی حالات نجی کہتے ہیں پرسنل نجی حالات سے اس طور چور ہو چکا ہے کہ غم کو اس نے رفیق حیات تصور کر لیا رفیق حیات یعنی زندگی کا دوست کسے تصور کر لیا ہے غم کو غم کیا ہے اس کا رفیق حیات ہے لیکن شاعر کو شاید غم کی رفاقت بھی راس نہیں آئی شاعر کو شاید غم کی دوستی بھی پسند نہیں آئی شاید دنیا والوں سے اسی بات کا شکوہ کرتے ہوئے جو میرا قدیم رفیق تھا یعنی پرانا دوست تھا اس پر دشمنوں کی نگاہ پڑ گئی اور وہ بھی ہم سے بچھڑ گیا یعنی شاعر اس دنیا میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے اب اس کے ساتھ غم بھی نہیں رہا